امام بخاری کا نام سنا ہے نا اللہ اکبر رسول اللہ کی چھے لاکھ حدیث زمانی یاد تھی اللہ اکبر اور آج امام بخاری کی کتاب صحیح بخاری اسحہ القتب بعدہ کتاب اللہ کتاب اللہ کے بعد سب سے صحیح کتاب بخاری شریف آج دنیا اسے چومتی ہے ختم بخاری ہوتا ہے یہ امام بخاری کی جمع کردہ ہے امام بخاری سفر پہ جا رہے تھے اور امیر آدمی تھے چھے لاکھ اشرفیاں اس زمانے میں آپ کے پاس یہ چھوٹا سمایہ نہیں کشتی کا سفر تھا کسی شخص نے دیکھا کہ ان کے پاس چھے لاکھ اشرفیاں ہیں اس نے سوچا آلمانہ وضاقتہ ہے پگڑی ہے جبہ ہے تو یہ اتنی اشرفیاں تو کسی تاجر کے پاس ہونے چاہئے تو یہ ایک عالم کے پاس اتنی اشرفیاں ہیں تو اس نے کہا کہ چلو ایک طریقہ ہاتھ آ گیا میں ذرا کوئی ہیلا کرتا ہوں اور یہ پیسے میں خود حاصل کرنوں تو اس نے شور مچا دیا کہ میری چھے لاکھ اشرفیاں چوری ہو گئی کہ جب سب تلاشی لی جائے گی تو ان سے نکلیں گی تو لوگ کہیں گے تو ایک مولوی شخص ہے اور تیرے پاس اتنے پیسے کہاں سے آئے تو اشرفیاں مجھے مل جائیں گی تو جب تلاشی شروع ہوئی تو امام بخاری کی تلاشی لی گئی تو ایک اشرفی بھی نہیں نکلی کچھ بھی نہیں نکلا سارا سامان ٹھولا گیا کچھ نہیں نکلا خیر چلو لوگوں نے اس کو کہا تو جھوٹا ہے تو انہیں خامخواہ جو ہے وہ ایک مکر کیا ہے وہ بڑا پریشان تھا کہ اشرفیاں میں نے ان کے پاس دیکھی گئی کدھر خیر جب جہاز چلنے لگا تو وہ اسطہ اسطہ امام صاحب کے قریب ہو گیا امام بخاری سے پوچھنے لگا اشرفیاں تو تھیں آپ کے پاس تو کدھر گئی فرمایا جب تم نے الزام لگایا نا اور مجھے پتہ ہے کہ تم نے الزام کیوں لگایا میری وضع دیکھ کے تم نے میرے سے ہتھیانہ چاہا تھا تو میں نے چپکے سے وہ اشرفیاں سمندر میں پھینک دی تھی تو کہا ازرک اتنی زیادہ اشرفیاں اور سمندر میں پھینک دے کہا ہاں کہا کیوں پھینکی تو حضرت امام بخاری فرمانے لگے کہ اگرچہ وہ اشرفیاں میری تھی میری ملک تھی اور تو نے اگرچہ یہ شور کیا تھا لیکن ایسے مجھ سے لے بھی نہیں سکتا تھا لیکن ہو سکتا تھا کہ کوئی ایسا فیصلہ ہو جاتا اور اشرفیاں مجھے تجھے دینا پڑتی یا کوئی آدھی آدھی کر لیتے یا کچھ ہوتا تو اب میری وضع عالمانہ ہے اور میرے اوپر لگ جاتا الزام چوری کا اگرچہ میں چور نہیں ہوں لیکن لگتا تو الزام قیامت تک لوگ میری حدیثیں کو بھول نہ کرتے کہ اس پہ تو چوری کا الزام ہے تو کہا میں نے اپنے کام کو محفوظ کرنے کے لیے اشرفیاں قربان کر دیں اتنی اشرفیاں صرف اپنے کردار کو بچانے کے لیے اور ہم ٹگے کے لیے چائے کی پیالی کے لیے دین بیچ دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں آج علماء کی قدر کیوں نہیں ہے میاں قدر ہم نے خود بیچی ہے ایک ہی چیز ہے یا پیسے لے لیں گے یا قدر لیں گے